ماں آپ کو اسلام اسلام علیکم آج کی جو ریسپی ہے نا وہ بہت ہی مزیدار ہے بکرہ ادھاری ہے ٹھیک ہے داپتیں چلتی ہیں داپتوں پر جایا جاتا ہے ڈیلی جو ہے وہ گوشت کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھایا جاتا ہے حصہ ٹھیک ہے جی یہ ایک ہفتے تک جو ہے وہ لگتار داپتیں چلتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بدحضمی ہو جاتی ہے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ گوشت کی ہوتی ہے شام لگا لیں کباب لگا لیں آپ باربی کیوں لگا لیں تو اس سے جو ہے وہ بدحضمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے آج ایک بہت ہی زبدہ سا کہوہ میں آپ کے لیے لے کی آئی ہوں جتنا چاہیں گوشت کھائیں اور یہ کہوہ پی لیں آپ کو بدحضمی نہیں ہوگی کھٹی ڈکاریں نہیں آئیں گی آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا اور جناب آپ کا ویٹ گین نہیں ہوگا تو گیرنٹیڈ کے ساتھ یہ کہوہ ہے ضرور ٹرائے کیجئے چلیے جی باتوں کو کرتے ہیں ختم اور ویڈیو کو اپنی شرو ایڈ کریں گے آپ کو بتا ہے کہ الائچی اور سونف ویسے ہی ہمارا جو ہے حازمہ درست کرتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پودینے کے چند پتے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو چوتھی چیز اس میں جائے گی وہ ہے ادھرک کا ایک ٹکڑا بس یہ چار چیزیں جو ہیں وہ اس میں جائیں گی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے اچھا جی جو لوگ جو ہے شوگر والے ہیں وہ بینہ شوگر کے بینہ شکر کے اس کو پییں گے اور جنہوں کو شوگر نہیں ہے تو وہ کوئی بھی اس میں چینی شکر یا براؤن شوگر کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس میں ایک چمر ڈال دوں گی براؤن شوگر کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد لیمن جو ہے وہ آپ آپ اپشن ہے ٹھیک ہے جنہوں کو لیمن کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو وہ ہاف لیمن جو ہے اس میں سکیوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پکاتے وقت نہیں ڈالنا ہے جب کہوہ تیار ہو جائے گا تب آپ نے اس میں ہاف لیمن ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کو پکا لیتے ہیں اچھے سے ہاں جی یہ دیکھیں ہمارا کہوہ جو ہے جب تک پک رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہوہ جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کی ابھی ڈیلیوری ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ میری امی کا نسخہ ہے میری امی کا ٹوٹکا ہے تو ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے جو جو ہے فیڈ کرواتی ہیں تو ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے وہ ادرک کو سکپ کر دیں اور باقی سونف پودینہ اور الائچی ڈال کے جو ہے وہ اس کا کہوہ بنائیں اور پیئیں آپ یقین جانے کے اگر وہ فیڈ کرواتی ہیں تو بچے ابھی دودھ حضم کرے گا اور ویٹ جو ہے وہ بھی اس سے لوس ہوتا ہے اور جن کا ویٹ جو ہے وہ گین ہونے کی شکایت ہے تو وہ اس کاہوے کو ریگولرلی ٹھیک ہے ڈیلی آپ اس کو پیئیں دوپہر میں کھانے کے بعد تو بینا ڈائٹنگ کے اور بینا کھانے کی چیزیں سکپ کیے آپ اپنا ویٹ جو ہے وہ لوس کر سکتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ویٹ جو ہے وہ جتنا ہے وہ تنا ہی رہے اور بڑھے نہیں تو وہی کاہوہ پی لے تو ان کا ویٹ جو ہے وہ گین نہیں ہوگا جتنا ہے اتنا ہی رہے گا تو اتنے فوائد ہیں اس کاہوے کے جلدی سے جائیں کچن میں اور اس کو پکائیں اور ٹیسٹ جو ہے وہ مجھے ضرور بتائے گا کنجوسی مت کیجئے گا صرف آپ کا تھوڑا سا سپورٹ چاہیے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور بس اور اس کاہوے کو جو ہے اس دفعہ اپنی دعوت میں اگر آپ جن کو دعوت کا کہیں تو ان کے دعوت کے بعد کھانے کے بعد اس کاہوے کا ضرور احتمام کیجئے انشاءاللہ وہ جاتے ہوئ آپ کو دعائیں بھی دیکھے جائیں گے اور داد بھی آپ وصول کر لیجئے گا تو جناب باتوں باتوں بھی ہمارا کھا بھی تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں اچھے سے جی یہ ہمارا کھاوہ ریڈی ہے دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر ہے اب میں اس کو پیتی ہوں آپ یقین جانے ہیں کہ آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ اگر پییں گے تو آپ کا جو میدہ ہے وہ اتنا ٹھیک اور بہتر رہے گا ہلکا کھلکا آپ کو جو ہے وہ محسوس ہوگا آپ کچھ بھی ہیوی چیز کھا لیں تو آپ کا جو ہے وہ جلدی سے میدہ جو ہے وہ اس کو حضم کر لے گا اس کاہوے کا یہ بھی فائدہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ گین نہیں ہوتا ہے ویٹ لوز کرتا ہے یہ کاہوہ گیرینٹیڈ کے ساتھ ہے میں اس کو ڈیلی جو ہے وہ لیتی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ جب یہ پک چکا ہے کاہوہ یہاں پہ اگر آپ لیمن ڈالنا چاہیں تو آپ لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں لیمن جو ہے مجھے اس طرح سے میں نہیں ڈال کے پیتی ہوں تو میں اس میں لیمن جو ہے وہ ایڈ نہیں کروں گی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ اور بھی اچھا آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ تو تھی آج کی ویڈیو اس ایڈ پہ جو ہے آپ کے مزے ہونے والے ہیں اس کاہوے کے ساتھ جو مرضی کھائیں اور بعد میں یہ کاہوہ ضرور پی جئے کلیجی کھائیں پائے کھائیں اور جو ہے وہ اوجری کھائیں کچھ بھی آپ کھائیں لیکن یہ کاہوہ آپ ضرور پی جئے گا تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام چھوٹا سا میری امی کی طرف سے کہ اس اید پہ اس اید پہ آپ ان لوگوں کو ضرور ضرور یاد رکھئے گا جو پورا سال جو ہے وہ گوشت نہیں کھا پاتے ہیں ٹھیک ہے ویسے بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور ملک کے حالات کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں تو ان لوگوں کو یاد ضرور رکھئے گا ان لوگوں کو گوشت ضرور پہنچائیے گا چاہے تھوڑا ہی صحیح لیکن ان کو جو ہے ضرور پہنچائیے گا اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی قربانیوں کو قبول کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ گوشت یا خون نہیں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری جو ہے وہ نیتیں پہنچتی ہیں تو ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے تو پرخلوس نیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری ان قربانیوں کو قبول کرے اور ہماری نیتوں کو جو ہے وہ نیک بنائے پرخلوس بنائے اس پیغام کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میری طرف سے آپ سب کو ایڈمانس میں بہت بہت عید مبارک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد اور خوش و خورم رہے آمین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ